بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم یہ پارٹ 1 ہے آج ہم آپ کی خدمت میں جو کتاب لارہے ہیں اس کا نام فیضان رجب ہے مصنف مجلل سطل علمیہ دعوت اسلامی آواز محمد مددتر بیشکش مکشیر پاکستان آڈیو لائبریڈی مزید معلومات اور دیگر کتابوں کے لئے آپ رابطہ کر سکتے ہیں واتس ایپ نمبر 0333 249 5373 یا پھر کال نمبر 0300 2919 600 محمد عزر لطیف سے محسوس سامین یہ کتاب کمپلیٹ ہے اور تقریبا تیرہ صفحات پر مشتمل ہے تو آئیے سنتے ہیں رسالہ خزانے اور عجب صفحہ نمبر ایک سے دوری شریف کی فضیلت ایک نیک شخص نے خواب میں خوفناک بلا دیکھی گھبرا کر پوچھا تو کون ہے اس خوفناک بلا نے جواب دیا میں تیرے برے برے اعمال ہوں پوچھا تجھ سے نجات کی کیا صورت ہے جواب ملا حضرت محمد مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر دوری شریف کی قصرت ریفرنس القول البدی صفحہ نمبر 255 مظلوم کی دعا صحابی ابن صحابی جنتی ابن جنتی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر تھا کہ ایک بڑا آدمی گزرا جو اندھا اور لنگڑا تھا اس کے آگے آگے ایک آدمی ایک اور آدمی چل رہا تھا جو اس کو سختی سے گھسیٹتا ہوا لے جا رہا تھا حضرت فاروق عظم رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ منظر دیکھ کر حضرت فاروق عظم رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ منظر دیکھ کر ارشاد فرمایا میں نے اتنا برا منظر آج سے پہلے کبھی نہیں دیکھا پھر آپ رضی اللہ عنہ کی خدمت میں آیاز نامی ایک شخص نے اس کے متعلق پورا قصہ سنایا کہ اے امیر المؤمنین صبغہ کے دس بیٹے تھے صبغہ کے دس بیٹے تھے اور میں ان کا چچہ زاد بھائی تھا میرے بھائیوں میں سے میرے علاوہ کوئی باقی نہیں رہا میں اپنے چچہ صبغہ کے دس بیٹوں یعنی اپنے چچہ زاد بھائیوں کے پڑوس میں رہتا تھا وہ مجھ پر ظلموں سے تم کیا کرتے اور میرے مال میرا مال ناحق چھین لیتے تھے میں انہیں خوف خدا کا خوف دلاتا رشتے داری اور ہمسائیگی کے واسطے دیتا کہ مجھ سے ظلم کا ہاتھ روک لو مگر یہ واسطے دینا بھی مجھے ان کے ظلم سے نہ بچا سکا چنانچہ میں نے انہیں ان کی حالت پر چھوڑ دیا یہاں تک کہ جب حرمت والا مہینہ رجب آیا تو میں نے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر ان کے لیے بددعا کی اے اللہ پاک میں دل کی گہرائیوں سے یہ دعا کرتا ہوں کہ تُو ایک کے علاوہ سبغہ کے سارے بیٹوں کو ہلاک فرما دے اور اور اس ایک کو لنگڑا اور اندھا کر دے اور کوئی ایسا شخص ہو جو اسے سختی سے کھیچتا پھرے اسی سال ایک ایک کر کے ان میں سے نو بیٹے مر گئے اور یہ ایک باقی بچا جو اندھا ہو گیا اور اس کی ٹانگیں بھی ناکارہ ہو گئیں جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں حضرت فاروق آزم رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا پیشک یہ بہت ہی عجیب واقعہ ہے ریفرنس کتاب برور الصلاة بن جوزی ابن جوزی صفحہ نمبر ایک سو چھہ سٹھ تسر سٹھ پیارے اسلامی بھائیو دیکھا آپ نے ظلم کا انجام کس قدر بھیانت میں ہے حضرت شیخ محمد بن اسماعیل بخاری رحمت اللہ علیہ صحیح بخاری میں لکھتے ہیں حضرت ابو موسی اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے سرکار مدینہ منورہ سردار مکہ مکرمہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ پاک ظالم کو محلت دیتا ہے یہاں تک کہ جب اس کو اپنی پکڑ میں لیتا ہے تو پھر اس کو نہیں چھوڑتا یہ فرما کر سرکار نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے پارہ بارہ پارہ بارہ سرہ ہوت کی آیت ایک سو دو تلاوت فرمائی ترجمہ اور ایسی ہی پکڑ ہے تیرے رب کی جب بستیوں کو پکڑتا ہے ان کے ظلم پر بے شک اس کی پکڑ دردناک کری یعنی سخت ہے کری ہمیشہ ہاتھ بھلائی کے واسطے اٹھیں بچانا ظلم و ستم سے مجھے صدا یا رب گناہگار طلبگار عفو وہ رحمت ہے عذاب سہنے کا قسم ہے حوصلہ یا رب کہیں کا آہ گناہوں نے اب نہیں چھوڑا عذاب نار سے اتار کو بچا یا رب دعائیں خبول ہوتی ہیں بیان کیے گئے واقعے سے یہ بھی معلوم ہوا کہ رجب المرجب کے مہینے میں دعائیں خبول ہوتی ہیں تاریخ اپنے اساکر کی ایک تبہیل روایت میں ہے زمانہ جاہلیت میں بھی لوگ اس مہینے کی تازیم کیا گرتے اپنے اوپر کیے گئے ظلم کے خلاف کوئی بددعا نہ کرتے لیکن جب رجب المرجب کا مہینہ آتا تو ظالم کے خلاف دعا کرتے تو ان کی دعا قبول ہو جاتی ریفرنس تاریخ ابن اساکر پیج نمبر پیتالیس تا اکیاسی حضرت امام زکریہ رزونی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہی کئی احادیت مبارکہ ماہ رجب کی عظمت و شان و دلالت شان پر دلالت کرتی ہیں کہ اس میں عبادتیں اور دعائیں قبول ہوتی ہیں ریفرنس اجائب مخلوقات صفحہ نمبر انسٹ ہاتھ اٹھتے ہی بر آئے ہر مدعا و دعاؤں میں مولا اثر چاہیے اپنے اتار پر ہو کرم بار بار اذن تیبہ کپار دگر چاہیے چار مہینے رجب المرجب بہت بابرکت مہینہ ہے یہ حرمت یعنی عزت والے ان چار مہینوں میں سے ایک ہے جن کی عظمت و شان قرآن و حدیث میں بیان کی گئی صحابی ابن صحابی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ انہما فرماتے ہیں اللہ پاک نے بارہ مہینوں میں سے چار مہینوں کو خصوصیت عطا فرمائی اور ان کی حرمت اور عظمت بکشی اور ان میں گناہ بڑا گناہ قرار دیا تفسیر ابن حاتم صفحہ نمبر چوتر پارہ دس سور توبہ آیت نمبر چھتیس میں ارشاد ہوتا ہے ترجمہ ترجمہ کنز ایمان بے شک مہینوں کی گنتی اللہ کی نزدیق بارہ مہینے ہیں اللہ کی کتاب میں جب سے اس میں آسمان زمین بنائے اس میں سے چار حرمت والے ہیں یہ سیدھا دین ہے تو ان مہینوں میں اپنی جان پر ظلم نہ کرو بارہ توبہ بارہ دس سور توبہ آیت نمبر چھتیس مشہور تابعی بزرگ حضرت قطادہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں حرمت یعنی عزت والے مہینوں میں نیک عمل کا عجر بار جاتا ہے اور حرمت والے و گناہ ہر حال میں ہی بڑا ہے رجب کو رجب کیوں کہتے ہیں خادم النبی جنتی صحابی حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں عرض کیا گیا کہ ماہ رجب کا نام رجب کیوں رکھا گیا ارشاد فرمایا کیونکہ اس میں شابان اور رمضان کے لئے خیر کثیر یعنی بہت زیادہ بھلائی بڑھائی جاتی ہے ریفرنس فضائل الشہر رجب الخلال صفحہ نمبر سنت تاریس رجب کا ایک اور نام رجب المرجب کا ایک نام شہر عسم یعنی بہرہ مہینہ بھی ہے سنانچہ امام علیہ سنت امام احمد رضا خان فتاو رضیہ میں اس کا نام کی وجہ کچھ ارشار فرماتے ہیں ہر مہینہ اپنے ہر قسم وقائے یعنی واقعات کی گواہی دے گا سوائے رجب کے حسانات یعنی اچھائیاں بیان کرے گا اور سیعات یعنی برائیوں کے ذکر پر کہے گا میں بہرہ تھا مجھے خبر نہیں اس لیے اس شہر اسم اس لیے اسے شہر اسم کہتے ہیں فتاوہ رضویہ صفحہ نمبر چار سو چھانوے عبادت میں ریاضت میں تلاوت میں لگا دے دل رجب کا واسطہ دیتا ہوں فرما دے کرم مولا زبان کی حفاظت عارف باللہ شیخ زیع الدین بعض علماء اکرام سے نقل فرماتے ہیں جب دور جہالیت میں لوگ رجب کے مہینے میں نیزے چھپا لیتے اور چنگ سے رک جاتے تو مسلمان اس میں اپنی زبانوں کی حفاظت کیوں نہیں کرتے اور حد کے حرمت یعنی بے حرمتی سے کیوں نہیں رکھتے پہ شک بعض مواقع پر زبان ننگی تلوار اور نیزہ نوکتار سے زیادہ نقصان دے ہوتی ہے ریفرنس طارت قلوب صفحہ نمبر ایسوٹ میسٹ اگر ہمیں زبان کو کفل مدینہ لگانا یعنی ضرورت کی حد تک بات کرنا نصیب ہو جائے تو بہت ساری آفتوں سے نجات مل سکتی ہے الحمد اللہ آشکان رسول کی مدنی تحریک طاوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ کئی خوش نصیب اسلامی بھائی اور اسلامی بہن زبان کو کفل مدینہ لگاتے ہیں اور یوم کفل مدینہ بھی مناتے ہیں ویسے تو ہمیں آخری سانس تک زبان آنکھ کان اور پیٹ کی حفاظت کرنی ہے زبان اور کان کے گناہ بھری اور فضول بات کرنے سننے سے آنکھ کو گناہ بھرے مناظر اور پریشان نظری یعنی فضول ادھر ادھر دیکھنے اور پیٹ کو حرام اور فضول کھانے پینے سے بچانا ہے ہر ماہ کی پیر شریف کو اس اہد کو نئے سرے سے تازہ کرنے اور اس پر استقامت پانے کے لیے اس کی یاد میں شیخ طریقت امیر حضرت اللہ مولانا محمد علیہ اتار قادر ادامت برکات العالیہ کا رسالہ خاموش شہزادہ پڑھنا ہے یاد رکھئے قفل مدینہ کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ جائز بات بھی نہ کی جائے جیسے گناہ گار ہوں گے زبان کے قفل مدینہ کا مقصد اپنی زبان کے فضول باتوں سے روکنا ہے کہ فضول گوئی سے خاموشی بہتر ہے اور نیکی کی دعوت بغیرہ دینا خاموشی سے بہتر ہے کاش بخاری شریف کی یہ حدیث پاک ہمارے ذہن دماغ میں راسق ایک سو پانچ بھٹا چار حدیث نمبر چھہزار اٹھار رفتار کا گفتار کا کردار کا دے دے ہر عضو کا دے مجھ کو خدا قف قف مدینہ کیوں بھلا بھیکار کی باتیں کریں ہر گھڑی سرکار کی باتیں کریں بھلائی کچابی امام ابو حامد محمد بن محمد بن محمد غزالی رحمت اللہ فرماتے ہیں رجب کو تیز بہاو بھی کہتے ہیں اس لیے کہ اس ماہ مبارک میں توبہ کرنے والوں پر رحمت کا بہاو تیز ہو جاتا ہے اور عبادت کرنے والوں پر قبولیت کے انوار کا فیضان ہوتا ہے ریفرنس مکاشبت القلوب صفحہ نمبر تین سو ایک حضرت علامہ یوسف بن عبد الحادی حنبل رحمت اللہ فرماتے ہے رجب کا مہینہ خیر و بہلائی کی چابی ہے ریفرنس اسلامی مہینوں کے فضائل رجب کی تمنا کرنے والے بزرگ ایک نیک عالم دین ماہ رجب المرجب سے پہلے بیمار ہو گئے تو فرمانے لگے میں اللہ پاک چنانچہ اللہ پاک میں انہیں رجب المرجب کا مبارک مہینہ عطا فرمایا اور اسی مہینے میں ان کا انتقال ہوا موت ایمان پہ دے مدینے میں اور محمود آقبت فرما تو شرف زیر گمبد خزرہ مجھ کو مرنے کا مرحمت فرما سرفراز اور سرخرو مولا مجھ کو تو روز قیامت فرما اے آشکان صحابہ علیہ بیت اس بات کو پسند صحابہ کرام علیہ مرر ردمان اس بات کو پسند فرماتے تھے کہ ان کا انتقال کسی اچھے کام مثلا حج عمرہ غزوہ جہاد رمضان کے روزے وغیرہ اس کے دوران ہو ریفرنس صفات صفوہ ابن جوزی صفہ صحابی حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رجب المرچب کا مہینہ آتا تو آقا کریم یہ دعا فرماتے تھے ترجمہ اے اللہ ہمیں رجب و شعبان میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان سے ملا حکیم الامت حضرت اس کا ریفرنس ہے موسو ابن ابی دنیا حدیث نمبر ایک صفحہ نمبر تین سو ایک سٹھ حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان نائیم رحمت اللہ علیہ اس حدیث پاک کی شرعہ میں فرماتے ہے یعنی رجب میں ہماری عبادتوں میں برکت دے اور شعبان میں خوشو خضو دے رمضان کا پانہ اس میں روزے اور قیام نصیب فرما صفیاء اکرام علیہ رحمت اللہ فرماتے ہیں کہ رجب تخم یعنی بیج بھونے کا مہینہ شعبان پانی دینے اور رمضان کاٹنے کا کہ رجب میں نوافل میں خوب خوب کوشش کرو شعبان میں اپنے گناہوں پر روح اور رمضان میں رب کریم کو راضی کر کے اس کی کھیت کو خیریت سے کاٹو ریفرنس مرات المناجی عبادت میں ریاضت میں تلاوت میں لگا دے دل رجب کا واسطہ دیتا ہوں فرما کرم مولا مرات دے عذاب قبر سے نار جہنم سے مہین شعبان کی صدقے میں کرم فرما مولا میں رحمت مغفرت دوزق سے آزادی کا سائل ہوں مہے رمضان کے صدقے میں فرما دے کرم مولا اللہ پاک کا مہینہ اللہ پاک کے آخر نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ علیہ وسلم نے اشار فرمایا رجب شہر اللہ وشعبان شہری ورمدان شہری امتی شہر امتی یعنی رجب اللہ کا مہینہ ہے شہبان میرا مہینہ رمضان میری امتیوں کا مہینہ ہے ریفنس سند الفردوس صفحہ نمبر دو سو پچتر بڑا دو حدیث نمبر تین ہزار دو سو چھے سٹھ دو سو بہتر معاف کیجئے گا رجب المرجب کی پہلی رات اللہ پاک کی رحمت والے نبی صلی اللہ نے فرمایا پانچ رات ایسی ہیں جس میں دعا رد نہیں کی جاتی نمبر ایک رجب کی پہلی یعنی چاند رات نمبر دو پندرہ شابان کی رات یعنی شب براعت جمعہ کی رات عید الفطر کی رات چاند رات عید الالہ کی یعنی ذل حجہ کی دسوی رات ریفرنس تاریخ بن ریفرنس تاریخ ابن اساکر چار سو آٹھ صفحہ نمبر بٹا دس حدیث نمبر چھ آزار دوسو چار جنت میں داخلہ حضرت قالد بن میعدان رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جو رجب کی پہلی رات کی تصدیق کرتے ہوئے منیت سواب اس کو عبادت میں گزارے اور اس کے دن میں روزہ رکھے تو اللہ پاک اسے داخل جنت فرمائے گا سبحان اللہ ریفرنس فضائل شہر رجب الخلال صفحہ نمبر تین سو ستائیس استغفار کی قسرت فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم رجب کے مہینے میں استغفار کی قسرت کرو بے شک اس کے ہر ہر لمحے میں اللہ کریم کئی کئی افراد کو آنکھ سے نجات عطا فرماتا ہے سبحان اللہ مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما جس نے رجب شابان میں سات مرتبہ یہ کہا استغفر اللہ العزی والذی لا الہ اللہ هو الحی القیوم و اتوب الی توبت عبدی ظالمی ظالم لنفسی لا یملک لنفسی موتا و حیاتا ولا نشورا تو اللہ پاک اس پر مقرر دونوں فرشتوں یعنی کراما کاتبین کو اشار فرمائے گا کہ اس کی گناہوں کا صحیفہ یعنی نعمہ عمال مٹا دو اللہ اکبر سبحان اللہ عزوجل صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی جہانگیر سمدانی سمدانی رحمت اللہ علی کے ملفوظات میں ہے ماہ رجب اس سے پہلے جو میں نے آپ کو روایت سنائی اس کا جو ریفرنس ہے وہ ہے العدب فی رجب کتاب کا نام ہے اور صفہ نمبر انتالیس حضرت اشرف جہانگیر سمدانی رحمت اللہ علی کے ملفوظات میں ہے ماہ رجب میں بہت استغفار کرے جو شخص ماہ رجب میں تین ہزار بار اس طرح استغفار پڑے و بغت دیا جائے گا استغفر اللہ یا غل جلال وال اکرام من جميع الظنوب وال آتام ریفرنس اللطائف الاشرف صفہ نمبر دو سو بھتیس حضرت فہب بن مونببہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں دنیا کی تمام نہرے ماہ رجب المرجب ماہ رجب مرجب میں رجب کی تعظیم کے لئے زمزمہ کی زیارت کرتی ہیں اور میں نے اللہ پاک کی کتابوں میں سے کسی کتاب میں پڑا ہے حضرت وحب بن منببہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں دنیا کی تمام نہرے ماہ رجب المرجب میں رجب کی تعظیم کے لئے زمزم زمزم کی زیارت کرتی ہیں اور میں نے اللہ پاک کی کتاب میں سے کسی کتاب میں پڑا ہے کہ جو شخص رجب المرجب کے مہینے میں صبح و شام ہاتھ اٹھا کر ستر مرتبہ اس طرح مغفرت کی دعا مانگے اللہ مغفر لی ورحم لی ترجمہ اے اللہ میری مغفرت فرمہ مجھ پر رحم فرمہ اور میری توبہ قبول فرمہ اس کے جسم کو کبھی بھی آگ نہ چھوے گی سبحان اللہ ریفرنس طہارت القلوب صفحہ نمبر ایک سو باسٹ یا خدا میری مغفرت فرمہ باغ فردوس مرحمت فرمہ تو گناہوں کو کر معاف اللہ میری مقبول معذرت فرمہ ہو نہ اتار حشر میں رسوہ بے حساب اس کی مغفرت فرمہ پیارے اسلامی بھائیو کچھ نہ کچھ نفلی روزے رکھنے کی بھی عادت بنانی چاہیے کہ ان کا بڑا عجر و ثواب ہے نیز ماہی رمضان مبارک سے قبل ہی کچھ نہ کچھ نفل روزے رکھنے کی سعادت مل جائے گی رب رمضان مبارک میں فرض روزے رکھنے اور دن میں بھوکے پیاسے رہنے کی عادت بنے گی نیز روزے رکھنے کی جسمانی طور پر بھی بے شمار فوائد ہیں مصطفی جان رحمت نے اشار فرمایا بے شک رجب بڑا عظمت والا مہینہ ہے کہ اس میں نیکیوں کا عجر بڑھا دیا جاتا ہے جس نے اس مہینے کی کسی ایک دن کا روزہ رکھا وہ ایسا ہے کہ جیسا سال بھر کے روزے رکھے سبحان اللہ ریفرنس میزان الاعتدل صفحہ نمبر انچاس بڑا تین صحابی ابن صحابی جنتی ابن جنتی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ انہما سے پوچھا گیا کیا نبی پاک رجب المرجب میں روزہ رکھا کرتے تھے اشارت فرمایا ہاں اور اسے اہمیت بھی دیتے تھے ریفرنس قلز عمال جز نمبر دو صفحہ نمبر تین سو ایک بٹا چار حدیث نمبر چوبیس ہزار پانس چو چھانوے جنتی محل حضرت سیدنا ابو قلابہ قلابہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں رجب کے روزہ داروں کے لئے جنت میں ایک محل ہے ریفرنس دنوں میں روزہ رکھنا زیادہ پسند ہے اور روایت ہے کہ جب رجب کے اولین یعنی پہلے جمعے کی ایک انتہائی یعنی ون تھرڈ رات خزر مدرتی ہے تو کوئی فرشتہ باقی نہیں رہتا مگر سب رجب کے روزے داروں کے لئے مقشش دعا فرمات کرتے ہیں ریفرنس مقاشفت القلوب صفحہ نمبر چھے سو اکیس جہنم کے دروازے بند عریف باللہ شیخ زیاد دین عبدالعزیز دیرینی رحمت اللہ فرماتے ہیں مروی ہے کہ جس نے رجب کے سات روزے رکھے اس کے لئے جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور جس نے دس روزے رکھے اللہ پاک سے جو مانتا ہے اللہ پاک اسے عطا فرماتا ہے اور بے شک جنت میں ایک محل ہے جس کے سامنے دنیا اور ایک پرندے کے گھوصلے کی طرح ہے اس محل میں صرف رجب کے روزے رکھنے والے ہی داخل ہوں گے سبحان اللہ ریفرنس تعالیت القلوب صفحہ نمبر ایک سو پچیس رجب کی پہلی رات انتقال حضرت علامہ ابو الحسن علی بن احمد یزتی بغدادی شافعی رحمت اللہ علیہ معمول تاکہ آپ رجب کے روزے رکھا کرتے تھے آپ رحمت اللہ علیہ وسیعت فرماتے تھے کہ مجھے انتقال کے تین دن بعد دفن کرنا کہیں ایسا نہ ہوں کہ اس وقت میں سکتے میں ہوں لیکن ایک مرتبہ رجب المرچب کی آمد سے کچھ دن پہلے فرمایا میں اپنی وسیعت سے رجوع کرتا ہوں میں اپنی وسیعت سے رجوع کرتا ہوں مجھے انتقال کے فوراً بعد ہی دفنہ کر دینا کیونکہ میں خواب میں اللہ پاک آخری یعنی اے علی رجب کے روزے ہمارے پاس رکھنا سبحان اللہ چنانچہ رجب کی پہلی رات آپ رحمت اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا چودہ صفحہ نمبر سولہ پندرہ سولہ اللہ رب اللہ کی ان پر رحمت و غرم کے سب ہماری بے حساب مغفر جب تیری یاد میں دنیا سے گیا ہے کوئی جان لینے کو دلہن بن کے قضا آئی ہے مدینہ کا سفر جنتی صحابی سلمانوں کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق عظم اور دیگہ صحابہ کرام رحمت الرحمان رجب المرجب میں عمرہ کرنا پسند فرماتے تھے مشہور صحابی صحابہ کرام رجب المرجب میں عمرہ کرنا پسند فرماتے تھے صحابی بنت صحابی تمام مسلمانوں کی امی جان حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہما اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بھی رجب المرجب میں عمرہ ادا فرماتے تھے مشہور طابعی بزرگ امام ابن سیرین رحمت اللہ فرماتے ہیں کہ ہمارے بزرگ یعنی صحابی کرام رضی اللہ رضی اللہ رضی اللہ رضی اللہ میں عمرہ کیا کرتے تھے ازن مل جائے اگر مدینہ کا کام بن جائے گا کمینے کا اس کی قسمت پہ رشک آتا ہے جو مسافر ہوا مدینہ کا تجھ پہ رحمت ہو ظاہر طیبہ جا نگہبان خدا سفینے کا ہم کو بھی وہ بلائیں گے ایک دن ازن مل جائے گا مدینہ کا رجب کے کنڈے ایشکان صحابہ علی بہت مشہور تابعی بزرگ علی بہت اطہار کے روشن چرا حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ رحمت اللہ علی کے احصار سواب کیلئے کھیر پوروں اور ٹکیوں وغیرہ پر فاتحہ خوانی کی جاتی ہے جنہیں کنڈے کہا جاتا ہے یوں ہی تبارک کی روٹی پر بھی فاتحہ خوانی کی جاتی ہے یقینا سب کی اصل حصار سواب ہے جو کہ سو فیصد جائز ہے جبکہ کسی بھی معاملے میں شریعت کی خلاف ورزی نہ ہو پورے ماہ رجب مناسب ہے کہ پنرہ رجب المرجب کو رجب کے گھنڈے کی جائیں کیونکہ یہی یوم عرص ہے جیسا کہ فتاوہ فقیاء ملت جلد صفحہ نمبر دو سے پیسٹھ پر ہے حضرت امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کی نیاز پنرہ رجب کو کریں کہ حضرت کا وصال پنرہ ہی کو ہوا ہے صدق صادق صادق الاسلام کر بے غضب راضی ہو قازم اور رضا کے واسطے شیر کی وضاحت یا اللہ تجھے امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کی صدق یعنی سچے ہونے کا واسطہ مجھے ایمان کی سلامتی نصیب فرما اور امام موسیٰ قازم اور امام علی رضا رحمت اللہ علیہ کے صدق مجھ سے بغیر غضب فرمائے راضی ہو جا میں عراج مصطفی صلی اللہ علیہ 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 اے عاشقان رسول ماہ رجب میں ایک رات ایسی ہے جو بے شمار برکت و عظمت و فضیلت والی ہیں اسی رات ہمارے پیارے پیارے باز عارفین یعنی اللہ پاک کی پیچان رکھنے والے بزرگان دین رحمت اللہ رحم اللہ کا قول نقل فرماتے ہیں سید عالم صلی اللہ علیہ 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 ان میں سے ایک جسم اور روح کے ساتھ اور باقی روح کے ساتھ خوابوں کی صورت میں ہوئی ریفرنس محائب الدنیا صفحہ نمبر 341 بٹا دو ہنسف آرہ سبہور ملک اور غلمہ خلد سجاتے ہیں ہنسف آرہ سبہور ملک اور غلمہ خلد سجاتے ہیں ایک دھوم ہے ارش عاظم پر مہمان خدا کے آتے ہیں قربان میشان و عظمت پر سوئے چین سے بستر پر جبریل امی حاضر ہو کر میعراج کا مجدہ سناتے ہیں جبرین امی براق لیے جنت سے زمین پر آپ پہنچے بارات فرشتوں کی آئی میعراج کو دولا جاتے ہیں میراج شریف کا انکار کرنا کیسا سوال میراج شریف کا انکار کرنے والی کیلئے کیا حکم ہے جواب سفر میراج کے تین حصے ہیں نمبر ایک اسرہ نمبر دو میعراج نمبر تین عراج یا عروج حصہ اول اسرہ قرآن پاک کی نص قطعی سے ثابت ہے چنانچہ پارہ پندرہ سورہ اسرہ اس کو سورہ بنی اسرائیل بھی کہتے ہیں کہ ابتدائی آیات میں ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللذی اسرہ بعبد لیلم من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الى المسجد الاقصى الاقصى لذی بارقن حوله لنریہ من آیاتنا انہو هو السمیع البصیر ترجمہ کنزل ایمان پاکی ہے اسے جو رات و رات اپنے بندے بندے کو لے گیا مسجد حرام سے مسجد اقصى تک جس کے گرد ارد گرد ہم نے برکت برکت رکھی ہے کہ ہم اسے اپنے عظیم نشانیاں دکھائیں بے شک وہ سنتا دیکھتا ہے پارہ پندرہ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر ایک حضرت اللہ مولانا سید محمد نیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ستائیسوی رجب کو میں عراج ہوئی مکہ مکرمہ سے حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کا بیت المقدس تک شب کے چھوٹے حصے میں تشریف لے جانا نصر قرآنی سے ثابت ہے اس کا منکر انکار کرنے والا کافر ہے اور آسمانوں کی سیر آسمانوں کی سیر اور منازل قرب پہ پہنچنا حدیث صحیحہ معتمد مشہور سے ثابت ہے جو حد تواتر کے قریب پہنچ گئی ہے اس کے منکر انکار کرنے والا گمراہ ہے میراج شریف بحالت بیداری جسم و روح دونوں کے ساتھ واقع ہوئی یہی شمہور اہل اسلام کا عقیدہ ہے اور اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کثیر جماعتیں اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اجلہ صحاب اسی کے معتقد ہیں ریفرنس خزائن الارفان صفحہ نمبر پانچ سو پچیس عروج یا اعراج یعنی سرکار نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کی آنکھوں سے دیدار الہی کرنے اور فوقل اور عرش عرش پر پہنچنے اوپر جانے کا منکر انکار کرنے والا خاتئی یعنی پتاکار ہے کفریہ کلمات کے سوال ریفرنس کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب صفحہ نمبر دو سو اٹھائیس خلط سے کہہ دو کہ سر جھکالے گمہ سے گزرے گزرنے والے پڑے ہیں یا خود پڑے ہیں یا خود جہد کو لالے کسے بتائیں کدھر گئے تھے سراغ اینو متا کہاں تھا نشان کیف علا کہاں کہاں نہ کوئی ساتھی نہ کوئی راہی نہ سنگ منزل نہ مرحلے تھے ادھر سے پہ ہم تقاضے آنا ادھر تھا مشکل قدم بڑھانا جلال و حیبت کا سامنا تھا جمال و رحمت ابھارتے تھے بڑھے تو لیکن ججک پہ ڈرتے حیاء سے جھکتے عدب سے رکھتے جو قرب نی کی روش پہ رکھتے تو لاکھوں منزل کے فاصلے تھے پر ان کا بڑھنا تو نام کا ہوتا حقیقتا فیل تھا ادھر تھا تنزلوں میں ترقی افضا دنات دلہ کے سلسلے تھے صدق اللہ علیہ شرح کلام رضا سرکار عالی حضرت امام احمد رضا احمد رحمت 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 اپنے مشہور قصیدہ مہاراجیہ کے ان اشعار میں فرماتے ہیں اے مہاراج مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر کو عقل کے ترازو میں تولنے والے اپنی عقل کو کہہ کہ وہ اس عظیم شان موجزے کے سامنے اپنے سر کو جھکالے کیونکہ اللہ پاک کے پیارے نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم مہاراج کی رات اپنے خالق و مالک کے پاس لا مکہ تشریف لے گئے جو کہ ہمارے گمان میں آ ہی نہیں سکتا کیونکہ وہ ایسا مکان ہے جس جہاں آگے پیچھے اوپر نیچے دائیں بائے سب جہتیں یعنی سمتیں ختم ہو گئی ہیں لیکن سمتیں خود حیران و پریشان ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ کہاں تشریف لے گئے جیسا کہ اگلے شیر میں لکھتے ہے سراغ ایل و مطا کہاں تھا نشان کیف و الہ کہاں تھا نہ کوئی راہی نہ کوئی ساتھی نہ سنگ منزل نہ مرحلے تھے رجب کے تین حروف کی نسبت سے تین فرامین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نمبر ایک رجب میں ایک دن اور ایک رات ہے جو اس دن روزہ رکھے اور رات کو قیام یعنی عبادت کرے تو گویا اس نے سو سال کے روزے رکھے وہ ستائیس رجب ہے ریفرنس شعب الایمان صفحہ نمبر تین سو چوہتر بٹا تین حدیث نمبر تین ہزار آٹھ سو گیارہ نمبر دو جو رجب کے ستائیس دن کا روزہ رکھے گا تو اللہ پاک اس کے لئے ساٹھ مہینوں کے روزوں کا سواب لکھے عمل کرنے والوں کے لئے سو سال کی نیکیوں کا سواب لکھا جاتا ہے اور وہ رجب کی ستائیس وی شب ہے جو اس میں بارہ رکعت اس طرح پڑھے کہ ہر رکعت میں سور فاتحہ اور کوئی سی ایک سورت اور ہر دو رکعت پر اتحیات پڑھے اور بارہ پوری ہونے پر سلام پھیرے اس کے بعد سو بار سبحان اللہ والحمد اللہ ورائلہ اللہ واللہ اکبر پڑھے سو بار استغفار پڑھے سو بار درود پاک اور اپنی دنیا اور آخرت سے مطالق جس چیز کا چاہے دعا مانگے اور صبحوں کو روزہ رکھے تو اللہ پاک اس کی سب دعائیں قبول فرمائے سوائے اس دعا کے جن کناہ کے لئے ہو ریفرنس شعبہ ایمان حدیث نمبر سو چوہتر بٹا تین حدیث صفحہ نمبر تین سو چوہتر بٹا تین حدیث نمبر تین ہزار آٹھ سو سولہ جسنے میں اے راج نبی مبارک ہو رجب میں یہ دعا پرنا سنت ہے اللہ مبارک لنا فی رجبیوں وشاہبان وبلک رمضان جذب حسن طلب ساتھ ہے ہر قدم ساتھ ہے دائیں بائیں فرشتوں کی بارات ہے سر پہ نورانی سہرے کی کیا بات ہے شاہ دولہ بنا آج کی رات ہے معزیز سامین یہ یہ پارٹ ون ہمارا یہاں اشتتام بزیر ہوتا ہے اور یہ رسالہ ایک ہی پارٹ پر مشتمیل ہے مزید کتابوں اور دیگر معلومات کیلئے آپ رابطہ کر سکتے ہیں واتس اپ نمبر 0333 249 5373 یا پھر کال نمبر 0300 2919 600 پہ محمد عزل لطیف سے یہ کتاب آپ کی خدمت میں اک شیئر پاکستان آڈیو لائبریڈی کی توسط سے پیش کی گئی ہمارے چینل کو یوٹیوب پہ ضرور لائک اور سبسکرائب کیجئے اور یہ کتاب فضان رجب پسند آنی کی صورت پہ اپنے دوست احباب کو کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے ملتے ہیں اگلے رسالے کے ساتھ آپ کی خدمت میں بہت جد السلام علیکم ورحمت اللہ اپنی دعا میں یاد رکھ ملتے